پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کی ایچی ہے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجیٹ رہنے کے لیے سبسکرائب کی ایچی ہے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجیٹ رہنے کے لیے شاء الہ سراط مستقیم آج کی گفتگو میں قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی قرآن مجید کا دوسرا پارا سورہ بقرہ کے سولہ رکوعات پر مشتمل ہے اس پارے کی ابتدا میں تحویل قبلہ کی بات بیان کی گئی ہے تحویل قبلہ کا لغوی معنی ہے قبلے کی تبدیلی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدائی سولہ یا سترہ ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفاقاء شہابہ کرام رضی اللہ عنہم آجمائین بیت المقدس کی طرف موں کر کے نمازیں ادا کرتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی دل میں یہ عارضو اور تمنا تھی کہ اللہ کرے قعبت اللہ کو میرا قبلہ قرار دے دیا جائے اور میں اور میرے ماننے والے نماز کے وقت قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ سر انجام دیں سولہ یا سترہ مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ طیبہ کے ایک محلے میں مسجد بنی سلمہ کے اندر مختلف روایات کے مطابق زہر یا عصر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے دو رکعت آپ بیت المقدس کی طرف موں کر کے ادا کر چکے تھے پڑھا چکے تھے دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تو سیدنا جبریل علیہ الصلاة و السلام آپ کی خدمتِ عالیہ میں حاضر ہوئے اور دورانِ نماز ہی آپ کو قبلے کی تبدیلی کا حکم پہنچایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانِ نماز ہی اپنا قبلہ تبدیل کیا اور آگے سے چل کر پیچھے کی طرف تشریف لائے آج وہ مسجد مسجد القبلتین کے نام سے مشہور ہے یعنی وہ مسجد جس میں ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف موں کر کے ادا کی گئی قرآنِ حکیم میں تحویلِ قبلہ کے اصل فلسفے اور مقصد کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق فوراً اپنا رویہ تبدیل کر لیتے ہیں اور کون وہ لوگ ہیں جو اپنی ایڈیوں پر پھڑ جاتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ مطہرہ آپ کے طریقہِ مبارکہ اور آپ کی حدیثِ طیبہ کو اپنی آراء خیالات اور قیاسات کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو تحویلِ قبلہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دو وجہ سے نازل فرمایا ایک تو رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور دوسرا یہ دیکھنے کے لیے جانچنے کے لیے یہ ایان اور واضح کرنے کے لیے کہ کون لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرما بردار ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل کرتے ہیں اسی طرح اس پارے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فضائل اور محامد اور محاشن بھی بیان کیے گئے ہیں آپ کی امت کو قرآن مجید کے اس پارے میں امتِ وست اور امتِ شہید گواہ امت قرار دیا گیا ہے امتِ وست کا معنی معتدل امت ہے جب ہم احکامِ اسلامی پہ غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح طور پر آتی ہے کہ ہمارے دین میں ہر معاملے کے اندر راہِ اعتدال کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے انتہا پسندی اس کی شریعت کے اندر قطعن کوئی اجازت نہیں ہے ہمارے لیے قرآنِ مجید میں امتِ وست معتدل امت کا لفظ جو ہے یہ استعمال کیا گیا ہے اسی طرح قرآنِ حکیم کے دوسرے پارے کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول وہ بیت المقدس ہے اب مسلمانوں کا قبلہ وہ خانہ قعبہ ہے بیت اللہ ہے نماز کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ جب آدمی نماز پڑے تو اپنا رخ قبلے کی طرف کرے خانہ قعبہ کی طرف کرے جو لوگ وہاں موجود ہیں مسجدِ حرام کے اندر خانہ قعبہ کے بلکل قریب ان کے لیے لازم ہے کہ ان کا سینہ اور ان کا چہرہ بلکل قعبت اللہ کے سامنے ہو قعبے کی طرف متوجہ ہو اور جو لوگ مکہ مکرمہ کے لوگ ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ ان کا رخ مسجدِ حرام کی طرف ہو اور جو دوسری دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں مکہ مکرمہ سے دور رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ ان کا رخ نماز کے اندر حرم کی طرف ہونا چاہیے مکہ مکرمہ کی طرف ہونا چاہیے اسی طرح اس دوسرے پارے کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی کیا گیا ہے آپ کی بیست آپ کی نبوت آپ کے مقام رسالت اور آپ کے مقاصد نبوت کا ذکر بھی کیا گیا ہے جیسا کہ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولم منکم اللہ تعالی نے انسانیت پہ احسان عظیم کیا ہے کہ اپنے آخری محبوب نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سے پیدا فرمایا ہے یہ انسانیت کی میراج ہے انسانیت کی عظمت ہے انسانوں کا دوسری تمام مخلوقات پر مرتبہ اور مقام اور شرف اور امتیاز ہے کہ انبیاء کرام اور خصوصا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی پیدا فرمایا گیا ہے اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہوئے اس پارے کے اندر یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کو یہود مدینہ اہل کتاب پوری طرح جانتے تھے اپنی کتب سماوی کی روشنی میں اور ان کتابوں کے اندر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا اس کے مطابق وہ پہچانتے تھے کہ واقعی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سچے رسول ہیں لیکن حسد کی بنا پر بغض کی بنا پر دشمنی کی بنا پر کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر جاری ہے اب یہ جو بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اس وجہ سے ان کو حسد تھا بغض تھا اداوت تھی دشمنی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی رسول اور پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں قرآن حکیم کا یہ پارہ کہتا ہے کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے بلکہ سیدنا عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے کبار علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم تھے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا اعزاز عظیم حاصل کیا تو ان سے پوچھا گیا کہ قرآن حکیم کے دوسرے پارے میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اہل کتاب اللہ کے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے جو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا حقیقت یہ ہے کہ ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ صرف اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے بلکہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے اپنی اولاد کے بارے میں ہمیں شک ہو سکتا تھا لیکن اللہ کے رسول کی رسالت اور نبوت میں ہمیں کوئی شک نہیں یہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کا عزاز آپ کا شرف آپ کی فضیلت آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام قرآن عزیز کے دوسرے پارے کے اندر ایک اہم موضوع جو بیان فرمایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مفہوم مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کیا جائے زبان سے اس کا ذکر کیا جائے دل و جان سے اس کی نعمتوں کو آدمی یہ سمجھے کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انعامات فرمائے اپنے منعم حقیقی کی سناخت کرے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اپنے جوارے اور اپنے آزا کو اللہ کریم کے احکامات کے مطابق ڈھالنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے اس کا نام ذکر ہے ذکرِ الٰہی کرنے والوں کی فضیلت اس پارے میں یوں بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہلِ ایمان تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا یہ ذکر کرنے والوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ان کا ذکرِ خیر اللہ تعالیٰ اپنی زبانِ قدرت سے کرتے ہیں اور حدیثِ طیبہ میں ہے رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تو مجھے خلوت میں تنہائی میں اکیلا بیٹھ کے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا اگر تو بلاندہ آواز سے مجھے یاد کرے گا میں تجھے اسی طرح یاد کروں گا اگر تو مجلس کے اندر بیٹھ کے میرا ذکر کرے گا تو میں دنیا کی مجلسوں سے بہتر مجلس کے اندر تمہارا ذکرِ خیر کروں گا اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بہت بڑے عظمت اور فضیلت کی بات ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یعنی اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کر یذکر اللہ فی کل احیانہی تمام لمحات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے اسی طرح اس پارے کے اندر اہلِ ایمان کو زندگی گزارنے کے دو بنیادی اصول بیان دیے گئے ہیں ایک ہے صبر اور ایک ہے نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہلِ ایمان تم مجھ سے مدد طلب کرو لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنے والی مشکلات پر صبر کرو اور نماز ادا کرو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا حدیثِ طیبہ میں آتا ہے کہ اِذَا حَزَنَهُ عَمْرٌ فَازَعَ الَسَّلَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز غمگین کرتی تھی محضون کرتی تھی پریشان کرتی تھی آپ غمزدہ ہوتے تھے یا کوئی بڑا اہم اور پچیدہ معاملہ پیش آ جاتا تھا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فَازَعَ الَسَّلَا اسی وقت نماز کی طرف دھوڑ پڑتے تھے نماز ادا کرتے تھے نوافل پڑتے تھے ذکر اذکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے اللہ کی تسبیحات و تحمیدات کرتے تھے اللہ تعالیٰ نماز اور شبر کی بدولت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا تھا اسی طرح اس پارے کے اندر اسلام کے نظام عبادات میں سے ایک اہم عبادت حج کی تفصیلات اور احکام بیان کیے گئے ہیں حج اور عمرہ یہ ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہے ہر مسلمان کے قلب کی یہ خواہش ہے ہر مسلمان کا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے پر لگ جائیں میں اڑ کے خانہ کعبہ میں حاضر ہو جاؤں دیار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری مجھے نصیب ہو جائے حج کا لغوی معنی قصد اور ارادہ ہے استلاح شریعت میں اس سے مراد خانہ کعبہ کی زیارت کا قصد کرنا اور اسلام کے ایک خاص عبادت حج کے لیے اپنے آپ کو امادہ اور تیار کرنا ہے حج کی تفصیلات سورہ بقرہ کے اس دوسرے پارے کا ایک اہم موضوع ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے جو شرائط بیان فرمائی ہیں اور قرآن حکیم نے جو زابطہ اور قانون بیان کیا ہے اس کے مطابق حج ہر صاحبِ استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس مالی صلاحیت موجود ہو اس کے اندر جسمانی طاقت اور حمد موجود ہو کہ وہ سفر کی صعوبت کو برداشت کر سکے اور جتنے دن اس نے حرمِ کعبہ میں رہنا ہے حج کے سفر پہ گزارنے ہیں اتنے دنوں کے لیے اس کے گھر کے اخراجات کا بھی سامان موجود ہو اگر یہ کوئی آدمی شرطیں پوری کرتا ہے تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے اور جو حج کر لیتا ہے سنتِ نبوی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ فرماتے ہیں جب وہ حج سے واپس پلٹتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیا جاتا ہے جس طرح دنیا میں پہلے دن آنے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا حجی آزمِ حج اس کا عقیدہ صحیح ہو عقائدِ اسلام پر اس کا پورا ایمان ہو سب سے پہلی بات عقیدہ ہے عقیدہ درست ہو دوسرے نمبر پر اس کے دل کے اندر اخلاص ہو کہ وہ جو حج کے لیے جا رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے ریاکاری دکھلاوہ نمود نمائش جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو بڑا جلوس نکالا جاتا ہے بہت سارے لوگ اس کو الویدہ کہنے کے لیے جاتے ہیں اس کے استقبال کے لیے مجمع ہوتا ہے دھول بجائے جاتے ہیں اس طرح اور کئی ایسے انجام اسلام یہ کہتا ہے دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے قرآن و حدیث ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ حج پہ جانے والے کے اندر اخلاص اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا چاہیے ریاکاری نمود اور نمائش کا شائبہ تک اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے اسی طرح حج کے لیے جانے والا خوش نصیب رزقِ حلال کھانے والا ہو رزقِ حلال مال خرچ کر کے وہ حج کے لیے جائے حرام کمائی سے کیا ہوا حج اللہ تعالیٰ کے ہاں قطعا مقبول و منصور نہیں اور آخری اور بنیادی شرط یہ ہے کہ حج کے جو احکام ہیں حج کے جو افعال اور آمال ہیں اور بناسکِ حج کی جو ترتیب ہے وہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کوئی بھی عمل جب تک اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا اور محبوبِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا اس وقت تک وہ عمل اللہ کے ہاں درجہِ قبولیت حاصل نہیں کرسکے اس لیے ہمیں نہ صرف حج اور عمرے میں بلکہ اپنی زندگی کے باقی معاملات اور معاملات میں بھی اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو قرآنِ حکیم ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کا ہر عمل اللہ کے محبوبِ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقِ ارشاد اور فرمان کے مطابق کرنا ہوگا تو حج جو ہے اس کے مناسق اس کی تفصیلات اور عمرے کے احکام اس قرآنِ مجید کے دوسرے پارے کا ایک اہم موضوع اور ایک اہم عنوان ہے اسی طرح حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جن جگہوں پر مناسقِ حج ادا کیے جاتے ہیں ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآنِ حکیم کے اس دوسرے پارے کے اندر کیا ہے مثال کے طور پر صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان تواف کے بعد صحیح کی جاتی ہے ان کا ذکر نام لے کے اِنَّ السَّفَا وَالْبَرْوَتَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ اسی طرح مشعرِ حرام مزدلفہ ایک مقام ہے جہاں عرافات سے واپسی پر رات گزاری جاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ رات کھلے آسمان تلے گزاری جائے اسی طرح مزدلفے کا ذکر اس پارے کے اندر کیا گیا ہے عرافات کا ذکر کی یعنی ان مقدس مقامات کے نام ذکر کیے گئے ہیں قرآن حکیم کے اس پارے کے اندر جہاں مناسقے حج ادا کیے جاتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حج اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی بڑی عبادت ہے کتنی بڑی عبادت اسی طرح اس پارے کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگ اپنے طریقے کے مطابق زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق مناسقے حج ادا کرتے تھے اور جب منا میں کٹھے ہوتے تھے تو پھر وہاں اپنے عباؤ اجداد کا ذکر کرتے تھے اپنے بڑوں کی بڑھائی کوئی کہتا میرا خاندان ایسا کوئی کہتا میری بزرگ ایسے کوئی کہتا میرے عباؤ اجداد ایسے اور پھر وہاں اسی بات پر لڑائی چھٹ جاتی تھی بحث مواسہ شروع ہو جاتا تھا اللہ تعالی نے اس پارے کے اندر اشاد فرمایا جب تم مناسقے حج سے فارغ ہو کے منا میں جمع ہو جاؤ تو فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرَ وہاں اپنے عباؤ اجداد کا ذکر کرنے کی بڑھائے اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو کیونکہ حج جو ہے یہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے اس میں اصل بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ تعالی کا ذکر ہے اللہ تعالی کی یاد ہے تلبیہ ہے کہ بندہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کے کفن کی طرح کی دو چادریں احرام کی پہن کے اللہ کے دربارے عالی شان میں حاضر ہوتا ہے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لاشریک لک لبیک ان الحمدہ والنعمتہ لک والملک لاشریک لک کہ نالے لگاتا ہوا اللہ تعالی سے دعائیں کرتا ہے التجائیں کرتا ہے استدعائیں کرتا ہے درخواستیں کرتا ہے اپنے لیے اپنے عباو اجداد کے لیے اپنی اولاد کے لیے اہل و عیال کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے دین کے لیے قرآن حکیم کے اس پارے کے اندر جو احکام بیان فرمائے گئے ہیں ان میں ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ لیکیوں کی ایک فرست بیان کی گئی ہے اور اس سے پہلے اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں اس پارے کے اندر ایک مشہور آیت ہے جس کو اہل علم کی زبان میں آیت بر نیکیوں والی آیت کہتے ہیں جس میں نیکیوں اچھے آمال اور آمال سالحا کی ایک فرست بیان کی گئی ہے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لانے کا آخرت کے دن پر ایمان لانے والوں کا ایمان لانے کا اور اسی طرح اللہ کے فرستوں پر ایمان لانے کا اور دوسرے قرآن مجید کے علاوہ قرآن مجید کے ساتھ جو باقی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں ان پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اس کے بعد عمالِ صالحہ کی فرست میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتِ ذا القربہ قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو یتامہ کی کفالت کرو بے وگان کی خدمت کرو مساکین کی ضروریات پوری کرنے کا بندوبست کرو اسی طرح مسافر جو ہیں اور اسی طرح سوال کرنے والے لوگ جو ہیں جو آ کے مانگتے ہیں فرمایا ان کا خیار رکھو ان کو دو اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ اچھا انداز اختیار کرو اسی طرح اس پارے کے اندر نماز کا زکاة کا اہد کی پاسداری کا سبر کرنے کا تقوی اختیار کرنے کا اور صداقت اور سچائی اور راست گوئی کو اپنانے کا بھی حکم دیا گیا ہے اس پارے کے اندر ایک اہم بات جو بیان کی گئی ہے وہ اسلام کا نظام قصاص ہے اسلام کا نظام قصاص ہے اسلام کا ایک مستقل عدالتی نظام ہے کہ جو آدمی کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے ناحق قتل کرتا ہے یا اور کسی قسم کا کسی کا حق شینتا ہے اسلام یہ کہتا ہے لوگو تمہارے لئے قصاص کے اندر زندگی ہے قصاص میں کسی آدمی کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جاتا ہے تو دیکھنے اور سننے والا تو یہ سمجھے گا کہ ایک جان ضائع ہو گئی لیکن قرآن کہتا ہے دوسرا پارہ کہتا ہے کہ اس میں تمہارے لئے زندگی ہے کیسے زندگی ہے کہ اگر ایک خون ناحق کے بدلے میں کسی آدمی کو سر عام قتل کیا جائے گا پھانسی دی جائے گی تو دوسرے لوگوں کو عبرت ہو جائے گی نصیحت ہو جائے گی وہ اپنے عمال کو درست کریں گے اور جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ ڈھر جائیں گے اور معاشرے کے اندر امن آرام سکون اور رہت کا محول جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی اس لئے کہا والا کم فی القصہ سے حیات ہوئی ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا عدالتی نظام ایسا ہے اسلام نے ان صداد جرائم کے لیے جو اصول وضع فرمائے ہیں وہ اتنے بیین اتنے عالی اور اس قدر اہم ہیں کہ اگر آج ہماری عدالتوں میں اسلامی نظام عدالت کو نافذ کر دیا جائے اور ہماری عدالتیں شریعت اسلامیہ کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیں تو تھوڑے ہی دنوں کے اندر تھوڑے سے وقت کے اندر معاشرے میں امن استحقام پیدا کیا جا سکتا ہے اور حقانیت اسلام جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے اسلام کے نظام عدل میں یہ بھی اختیار دیا گیا ہے مقتول کے وہ رسا کو کہ وہ دیت لے لیں وہ دیت لے لیں اس کے احکام بھی اس پارے کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس طرح اگر کوئی معاف کرنا چاہتا ہے تو معافی کے احکام جو ہیں وہ بھی اس پارے کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اسی طرح اس پارے کے اندر رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت روزہ اس کے احکام بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سہولیات اور آسانیاں پیدا فرمائی ہیں وہ بھی اس پارے کا ایک اہم موضوع ہیں فلسفہ السیام احکام روزہ اسلامی جہاد کے عداب اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کے احکام میاں بیوی کے حقوق و فرائض قسم کے احکام طلاق رجوع عدد خلا ایلہ اور اس قسم کے احکام بیان کرتے ہوئے دوسرے پارے کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ والے بن جاتے ہیں للہیت ان کے اندر آ جاتی ہے وہ اگر تھوڑے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی جماعتوں پہ کامیابی اطا فرماتا ہے فتح اطا فرما دیتا ہے کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتن کثیرتم بی اسن اللہ مختصر یہ کہ قرآن حکیم کے دوسرے پارے میں بہت سارے اسلامی احکام آداب وغیرہ بیان فرمائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی احکام پر پوری توجہ اور انہماق کے ساتھ عمل کر کے معاشرے کو امن و استحکام کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين